کھانے میں بہت مزے کی سنیکس ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے دو آلو سے دھیر سائے سنیکس تیار ہو جاتے ہیں افتار میں ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے اس کے لیے یہ بہترین ریسپی ہے آپ اس کو جھٹ پر تیار کر لیں گے بنانے میں اتنی زیادہ آسان ہے کھانے میں اتنی ہی مزے کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں میسیز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دسٹر کا ایٹھ ہوم ویڈ می تو اس ایکسائٹنگ سی ریسپی کو آپ نے کس طرح سے چھٹ پر تیار کرنا ہے کہ ان سی ایسی ٹپس اور ٹرکس ہے جس کو آپ فالو کریں گے تو یہ بنے مزے کے فلفی سے آپ سنیکس تیار کریں گے اس کو جاننے کے لیے میری ویڈیو ارنڈک ضرور دیکھیں تاکہ ہر چیز آپ کو صحیح سمجھ میں آجا ہے کچھ بھی مسنگ نہ ہو تو چلیں پہ اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کے لیے میں صرف دو آلو استعمال کروں گی آلو کو اچھے سے آپ نے چھیل لینا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے ایک تیز چھوٹی کے ساتھ سلائسز میں کاٹ لینا ہے سلائسز کو نہ تو بہت زیادہ موٹا بنانا ہے اور نہ ہی ان کو بہت زیادہ پتلا رکھنا ہے بلکہ درمیانی سائز کی ہم یہ آلو کاٹیں گے تاکہ جو ہم اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے وہ بھی اچھے سے اس کے اوپر فکس ہو جائے اور یہ جب ہم بنائیں تو یہ ٹوٹے بھی نہ تو اس لیے اس کی موٹائی کو آپ نے ضرور حیال میں رکھنا ہے کہ موٹائی اس کی بہت زیادہ بریق بھی نہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ موٹی ہو اب اس طرح سے ہم نے سارے سلائسز کاٹ لیے ہیں اب آپ کچھن ٹاول پہ یا کوئی بھی کپڑا صاف آپ کپڑا لیں اور اس کے اوپر ان سلائسز کو آپ رکھتے جائیں گے اس کو کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر یہ تھوڑ سے نمی اس پر رہ گئی ہے تو اس کی نمی کو ہم نے دور کرنا ہے تاکہ یہ جو ہمارے سلائسز ہیں جو ہم یہ سنیکس تیار کریں گے وہ کرسپی تیار ہوں یہ باہر سے کرسپی تو ہوں گے لیکن اندر سے یہ سوفٹ ہوں گے لیکن اس کی لیے کرنا ضروری ہے کہ آپ نے اس کا جتنا بھی پانی ہے جتنی بھی اس کی نمی ہے اس کو ہم نے ہتم کرنا ہے تو اس کی لیے اس کو آپ پنکھے کی نیچے چاہے ایسے پھلا کر رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اگر ہے تو پھر آپ اس کو آدھے پونے گھنڈے کی لیے آپ اس طرح سے کھلی ہوا میں چھوڑ دیں یہ اچھی طرح سے سوک جائیں گی ان کی نمی ساری ہتم ہو جائے گی میں چونکہ ان کو افتار سے پہلے بنا رہی ہوں تو میں اسی ٹائم ان کو خوش کروں گی اور اسی کپڑے کے ساتھ میں نے ان کو ڈرائی کر لیا ہے اور اس طرح سے آپ یہ کپڑے کے ساتھ اس کو ڈرائی کریں گے اور یہ مکمل طور پر یہ خوش ہو جائیں گی جب یہ ڈرائی ہو جائیں گے تو اس کو پلیٹ پر نکال لینا ہے اب اس کی ہم نے کوٹنگ تیار کرنی ہے تو کوٹنگ کے لیے ایک کپ میدہ آپ ایک بول میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ اس میں جو میں چیز ڈالوں گی وہ میرے پاس چاولوں کا آٹا ہے چاولوں کا آٹا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ میدہ بھی شامل کر سکتے ہیں کون فلور بھی شامل کر سکتے ہیں یہ میں چار سے پانچ چمچ اس میں شامل کروں گی اس سے یہ بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں بہت فلفی بنیں گے بڑے مزے کہ یہ سنیکس تیار ہوں گے اب ہم نے اس میں جو مسالے ایڈ کرنا ہے اس میں ہافٹی سپون کے قریب نمک ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس آلو زیادہ ہیں تو آپ اس کی کوانٹیٹی کو ڈبل کریں گے بیسن میں آپ زیادہ لیں گے اور یہ مسالے بھی آپ زیادہ ڈالیں گے اسی طرح سے ہافٹی سپون یعنی آدھی چاہی کی چمچ میں نے اس میں سرکھ مرش ایڈ کی ہے اور ایک چھٹکی اس میں حلدی شامل کروں گی آپ چاہیں تو اس میں زردہ رنگ بھی شامل کر سکتے ہیں اسے اس کا کلر بڑا اچھا آتا ہے اسی طرح سے آدھی چاہی کی چمچ اجوائن میں اس میں شامل کروں گی ساتھ ہی اس میں دنیا کے پتے شامل کر دینے ہیں آپ اگر چاہیں تو اس میں پدینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے اس کا کلر بڑا اچھا آتا ہے اس کے ساتھ ایک پینس یعنی ایک چھٹکی آپ نے اس میں میٹھا سوڑا شامل کرنا ہے اب پانی ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو آہستہ آہستہ آپ نے حلاتے جانا ہے اور آپ نے اس کی کنسسٹنسی بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں رکھنی ہے تو نہ ہی اس کو بہت زیادہ پتلا کرنا ہے بلکہ اس کی کوٹنگ جو آلوں کے اوپر ہو جائے جو رہ جائے اتنی کی آپ اس کی کنسسٹنسی رکھیں گے اس کو آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے ہلانا ہے جتنا آپ اچھے اس کو ہلائیں گے جتنا اچھا بیٹ کریں گے اس کی کوٹنگ اتنی ہی زیادہ بہترین بنیں گے اب اس میں ہم آلو کو ڈپ کریں گے اور اس طرح سے ہم نے اس کو ڈپ کر کے گرم آئل میں ہم اس کو فرائی کریں گے میڈیم ٹو لو پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے بہت تیز آگ پہ آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا ہے اس طرح سے سارے آلو جو میں نے بنائے ہیں وہ دو بیجز میں یہ تیار ہوں گے دو آلو سے بڑے سارے دھیر سارے یہ سنیکس تیار ہو جاتے ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے رمضان میں بہت جب آپ تھک جاتے ہیں یا بہت زیادہ کام کرنے کو دل نہیں کرتا لیکن آپ نے سنیکس بھی گھانے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کیلئے یہ بہتری نیکس نیکس ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کی ریسپی آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھی اور فلفی یہ تیار ہوتے ہیں بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں بڑے بھی اس کو انشاءاللہ بڑے شوق سے کھائیں گے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اس کا ضرور آپ نے فیڈ بیک دینا ہے تین سے چار منٹ ایک سائٹ سے آپ اس کو پکائیں گے اور تین سے چار منٹ آپ اس کو دوسری سائٹ سے پکائیں گے جب یہ گولن براؤن ہو جائیں تو اس کو نکال لیں اور اس کو آپ گرم گرم سرف کریں یہ باہت سے جتنی کرسپی ہیں اندر سے اتنی ہزتا سوفٹ ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گی تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ